اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں ڈاکٹر سیہ جاویس حبزواری آج میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام دل کی باتیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان میڈیکل ٹیلیویشن سے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اس کو بہت پسند کیا آپ لوگ اپنے میسیجز بھیجتے رہتے ہیں ٹیلی فون کالز بھی کرتے ہیں وارس ایپ میسیجز بھی بھیجتے ہیں فردن فردن بعض اوقات ہمارے لئے مشکل ہو جاتا تھا سو میں نے سوچا کہ آج آپ کو اس میسیج کے ذریعے آپ کا شکریہ دا کروں امام دین خیریت ہے کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب خیر نہیں کیا ہوا آج میں بڑی مشکل سے آیا ہوں اور مجبوری میں آیا ہوں لیکن لگتے ہو بڑے سمارٹ رہے ہیں آج تو آج آپ نہیں یہ سمارٹ میں ہوں نہیں مجھ کو بنایا گیا اچھا کس نے بنایا آپ کو وہ نہیں ہے چھیمہ چھوٹے سر والا وہ آپ نہیں جانتے وہ ہمارے گاؤں میں بڑا شٹلی ہے آپ پوچھیں گے شٹلی کیا ہوتا ہے امام دین ایک تو جو آپ کے الفاظ ہے نا ہاں جی چھوٹے سر والا شٹلی اور شٹلی ہاں جی یہ کیا چیزیں ہیں گاؤں میں آپ لوگ کس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں دیکھیں جی لینگویج جو ہے نا جی جبان جس کا مطلب آپ بتاتے ہیں مجھ کو وہ تو وہ ہی ہوتی ہے جہاں بندہ انسان رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا جی اور یہ جبان جو ہے یہ ہر بیس کو کے بعد بیس کوس کے بعد اچھا بدل جاتی ہے لہجہ ہور کا ہور ہو جاتا ہے تو وہ جو چھیمہ چھوٹے سر والا شٹلی اچھا اس کی آواز بدل گئی ہے انفیکشن ہوگا نا گلے کا نہیں نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو جن جپہ مار گیا امام نے نہیں جب گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے نا ہاں جی تو گلے کی انفیکشن کی وجہ سے بعض اوقات آواز تبدیل ہو جاتی ہے اچھا آواز اچھی ہوگی گیا ایک اور بات ہے یہ بھی آپ معلوم کریں کہ اس کی آواز اچانک تبدیل ہوئی ہے یا آہستہ حصہ تبدیل ہوئی ہے میرا خیال ہے وہ رات کو سویا ہوا تھا اچانک کسی جن پھوت کا ادھر سے گھجر ہوا اچھا اس نے فوراں اس پر قبضہ کر لیا امام جی ایک باری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھائرائیڈ غدود کا کم کام کرنا آپ تو سینس کے حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے لگ پڑتے ہیں مجھ کو پھر سمجھ نہیں آتی سن تو لے بات جب تھائرائیڈ حدود کم کام کرتا ہے نا جی تو آواز بہت بھاری ہو جاتی ہے امام دین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہے میں نے اس کو یہی کہا کہ تم وہ جو کھیتوں میں کان گھڑا بن کے کھلوتے تھے اچھا اس طرح کر کے ہاں میں نے دیکھا ہے وہ فارمس کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہاں پر اکثر فارمس پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا سٹریچو ٹائپ کا بنا دیا جاتا ہے کہ تاکہ پرندے اس کے پاس نہ آئے نا اور پرندے یہ سمجھیں پرندوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ لوگ لگاتے ہیں کہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے مگر پرندے اس کا تو تو کبھی نہیں کھڑتے اس کی آواز ہی ایسی تھی ٹاریں مارتا تھا اس طرح کی تو آوازیں بارہ رنگ کی نکل گئی چیما چھوٹے سر والا شٹلی تو وہ پھر مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا یہ اس طرح کرو اچھا میں جو آپ کو بات کہنا چاہتا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو اس کی آواز میں فوری تبدیلی ہوئی جس طرح آپ نے کہا یہ رات کو سویا تو صبح کو اس کی آواز تبدیل ہو گئی بھاری ہو گئی یہ تو زیادہ تر امکان ہے اس میں انفیکشن ہوا ہے جی جی لیکن اگر جس طرح میں نے پہلے کہا یہ آہستہ آہستہ ہونا تو وہ تھائرائیڈ حدود کے کم کام کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور ہمیں لازمی معلوم کر لینا چاہیے کہ کہیں تھائرائیڈ حدود کم تو کام نہیں کر رہا اچھا ڈاک صاحب مجھے چھیمے پر ایک اور شک بھی ہوا تھا وہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ کہیں چھیمہ چھوٹے سر والا کھدا نہ کھاستہ ہائے ہائے وہ تو نہیں بن گیا امام دین کم آن کیا ہوگے آپ کو کیسی باتیں کرتے ہیں نہیں بندہ ہی ہوتا ہے جی وہ بھی جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے ہم ان کو انسان سمجھتے نہیں ہیں حالانکہ ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور یہ جو ہم تفریق کرتے ہیں یہ بہت زیادتی کی بات ہے کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں اس طرح کے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ جب بھی یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو زیادتی میں نے دیکھا کہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے ہیں ہاں جی بہت بری بات ہے ایک لفظ ایک جمبلہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ہے ہم نے تفریق پیدا کر دی ہے ہم کو ان کو لے کر جمع پیدا کرنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے کہ تفریق نہ کریں ان کو اپنے ساتھ اسی معاشرے میں اپنے ساتھ جگہ دیں اور ملائیں ملائیں ہاں جی جمع ملانے کوئی ہوتا ہے بلگل ان کو ملائیں اور ان کو حوصلہ دیں کہ دیکھیں آپ بھی انسان ہیں اگر کوئی فارٹ ہے جی جی تو وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے ہاں جی وہ کسی کو بھی ہو سکتا تھا ہاں جی اب ہم واپس آتے ہیں ادھر ہی کہ میں جب گاؤں سے چلا اور چھیما چھوٹے سر والا کھانس رہا تھا اچھا تو مجھے کہاں گا ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے دوائی لے آ دیوں میں نے کہا تو ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھے بغیر کبھی دوائی دیتے نہیں امام دین اور نہ کبھی دوائی لینی چاہیے میں نے کہا اسی اچھی اچھانک مو سے بات کرتی بہت اچھی بات کی کیونکہ دیکھیں مجھے بھی اکثر میسیجز آتے رہتے ہیں آپ لوگ میسیجز بھیجتے ہیں اور ٹیلی فون پر بھی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے چھاتی میں درد ہے بوجھ ہے گھٹن ہے دباؤ ہے سانس پھولتا ہے خدا ہونا خاص یہ ہارٹ ٹیک تو نہیں ہے اس طرح کی بات یہ بلکل یا دھڑکن تیز ہو گئی ہے مجھے بھوک نہیں لگتی میرا پیٹ بھاری ہو گیا ہے قبض رہتی ہے لوز موشن ہے سانس چڑھتا ہے خانسی بہت ہے بلغم بہت ہے بخار ہے آپ دوائی دے دیں ایسے کبھی دوائی نہیں لینی چاہیے کیونکہ امام دین اس کی وجہ سے بے شمار پہ چیدگیاں ہو سکتی ہیں جب تک مکمل طور پر معاینہ نہ کر لیا چاہے تب تک دوائی نہیں دی جا سکتی جب تک پروپر تشخیص نہ ہو جائے کہ بیماری ہے کیا ہاں جی ہاں جی اللہ آپ کا بھلا کرے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں دیتے اچھا صرف کہتے ہیں کہ لائف سٹریل موڈیفائی کرنے خوراک میں تبدیلی کرنے اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب جی اب دوسرا مرحلہ سون اچھا میں جب آنے لگا تو میں نے دیکھا تو میری جو چدر میں اوڑتا ہوں ٹھانڈ میں وہ نہ ملے اچھا میں نے اس کو اپنا چھمے چوئی کو کہا کس کو اس کو پہلے چوئی بھی کہتے تھے اچھا چھوٹے سرگالا جو ہے اس کو میں نے کہا اچھا کہ بھئی وہ کیا نام اس کا لیتا وہ چدر نہیں ہے تو میں نے اس نے فوراں یہ جیکٹ مجھے اتار کے دے دی واہ دیکھیں کتنی اس کی خوبصورت بات ہے نہیں جیکٹ ایسے دے نہیں دی ہمیشہ کے لیے اس نے کہا چاچا یہ جیکٹ پین کے چلا جا تو یہ ٹھنڈ بالکل نہیں لگے جی مجھ کو وہاں جا کے تو ٹیلی فون پہ چھمے چھوٹے سرگالے کے پاس ٹیلی فون بھی ہے تو وہ تو اچھی بات ہے لیکن آپ نے اس کے احساسی قدر نہیں کی نہیں میں پھر آ گیا لیکن میں نے کہا اور آپ نے یہاں پہ آ کے اس کا مزاق اڑھانا شروع کر دیا ہے مزاق نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کسی کی اٹھاو کے تو نہیں لے آیا کہیں اگلے میرے خلاف پرچہ کرا دے میں گریب اور شریف آدمی ہوں پلس میں مجھے لے جائے مہمان خانے میں مہمان خانہ کیا امام دین میں نے ایک بات دیکھی ہے آپ اپنے سانڈھو کو بدنام کرتے رہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ خود بہت بڑی چیز ہیں چھیما چھوٹے سر والا سانڈھو کا بڑا یارے گار ہے ٹھیک ہے وہ یارے گار ہوں گے لیکن آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی اچھا آپ اتنے بزرگ ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کا اتنا بڑا نام ہے آپ اتنے جینیس آدمی ہیں آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں پھر بعض اوقات آپ یہ ان کے نام مختلف رکھ لیتے ہیں میں نہیں رکھتا یہ بھائی برت ہوتے ہیں پیدائشی طور پر میرا مطلب یہ ہے کہ بعض نام پیدائشی طور پر اس طرح کی رکھ دیے جاتے ہیں وہاں پہ گاؤں دے ہاتھ میں جی ہاں جی ہاں جونسی چیز سب سے پہلے بچے یا بچی کے باپ کو نظر آتی ہے خرگوش گزر گیا تو خرگوش خان آپ تو پھر دیکھ لیں میں تو آپ بھی تیسی بات کر رہے ہیں جونسی پہلی نظر آتی ہے میں کہہ رہا ہوں اب وہ اگر جا رہا ہے وہ گونگلوں کے کھیت میں ہے تو اس کو بتایا کہ تمہارے گھر میں بھی کھاکا ہوا ہے تو اس نے اس کا لڈکہ نام جو ہے لڈکہ کونسا لڈکہ نام جو ہے وہ گونگلوں رکھ دیا ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اپنا بیٹی ہوئی ہے بیٹی ویسے تو اللہ کی رحمت ہے تو وہ اس نے اس کا نام رکھ دیا مولی یا کجر یا جو چیز پہلی نظر آئی اس نے وہی نام رکھ دیا تو یہ پیار ہوتا ہے آپ اس میں کسی کو کسی دوسرے پیار والے نام سے بلانے پیار ہے سادگی ہے ہاں جی ہاں جی موسیقی 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 موسیقی